اسلام علیکم ایک رد عمل تو پہلے ہی ہمارے سامنے آ گیا تھا جب ایک ریڈ آؤٹ کیا گیا پریزیڈ بائیڈن اور ریتن یاہو کے درمیان میں جو ٹیلی فون کانوزیشن ہوئی تھی اس کے پوائنٹس کو ایشو کر دیا گیا وہ ہمارے سامنے آ چکا ہوا تھا جہاں پریزیڈ بائیڈن نے اس خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ محفوظ ہے امریکہ نے اسرائیل کو ڈیفنڈ کرنے میں ایک رول پلے کیا ہے اور ان بیٹوین دی لائنز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو اب کوئی جوابی کاروائی اسٹیج کے اوپر نہیں کرنی چاہیے تہام اس کے بعد سے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن کا امریکن میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے ای بی سی کے ساتھ ایک اور چینل کے ساتھ بھی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹیج کے اوپر امریکہ یہ سپورٹ نہیں کرتا کہ اسرائیل اگر کوئی جوابی کاروائی ایران کے خلاف کرے گا تو اسے وہ اس کو پھر اسرائیل کو خود ہی کرنی پڑے گی اسے امریکہ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی جی سیون کنٹریز کی جو میٹنگ پریزیڈن بائیڈن نے بلائی تھی وہ ایک ورچول میٹنگ یعنی میڈیا ویڈیو کنیکشن کے ذریعے وہ ایک ویڈیو پلیٹ فارمز کے ذریعے ورچول میٹنگ ان امپورٹن جی سیون کنٹریز کی ہو گئی ہے اور جی سیون کنٹریز کی ان میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ ایشو کیا گیا ہے اس میں ایران کے اوپر یہ زور دیا گیا ہے کہ ایران صورتحال کو بڑھا بھا نہ دے اس سیچوشن کو ایسکلیٹ نہ کرے لیکن کسی بھی قسم کی کانٹر سٹرائک حکمت عملی کی طرف وہاں پر اشارہ نہیں کیا گیا اگر آپ امریکن ایکسپورٹ کمیونٹی کو پڑھتے ہیں اسرائیلی ایکسپورٹ کمیونٹی کو پڑھتے ہیں امریکن ذرائع ابلاغ کو پڑھتے ہیں اور روس چین سعودی عرب اور بہت دنیا کا جو اب تک آپ کے سامنے رد عمل آیا ہے اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سب ہی یہ کہہ رہے ہیں اور سب ہی یہ توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اب ایران کی اس کانٹر سٹرائک کے جواب میں کوئی کانٹر سٹرائک نہیں کرے گا تاہم میں آپ کو یہ اسرٹ کرتا ہوں کہ اسرائیل یقینی طور پر ایران کی اس کانٹر سٹرائک کے جواب میں کانٹر سٹرائک کرے گا لیکن یہ ایکسپورٹن کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بورا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھانا چاہتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ کوسٹن جس کی وجہ سے میں یہ وی لاغ کر رہا ہوں جو اس کا انوان بھی ہے وہ سب سے پہلے مجھے اسے ایڈریس کرنا ہے اور وہ کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان کی ذرائع اولاق کی جو سپیس ہے پاکستان کا جو سوشل میڈیا کی سپیس ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں یا یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایران نے جو کانٹر سٹرائک اسرائیل کے اندر کی ہیں یہ ایک طرح کی نورہ کشتی ہے یہ ایک ڈراما بازی ہے نہ صرف یہ کہ عام آدمی جو جلتے پھرتے لوگ ہیں نوجوان لوگ جو ہیں ان میں سے بہت سو لوگ ایسا سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ لیکن بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں سو مچ سو کہ پاکستان کی عامی کے سینئر ترین ریٹائر آفیسز جو ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے کومنٹس مجھ سے شیئر کی ہیں یا میں نے ایسے کومنٹس دیکھے بھی ہیں ایک سعدادوں کے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران نے یہ کیا ڈراما کیا یہ کس قسم کی نورہ کشتی تو میں اسی حوالے سے آپ کو تھوڑا سیکس پیننگ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں ان کے پاس بہت اچھا جواز ہے یہ سوچنے کے لیے یہ اس لیے سوچتے ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے خود یہ بتایا کہ تقریبا ساڑھے تین سو پروجیکٹائلز جو ہیں وہ ایران نے اسرائیل کے اوپر فائر کیے جن کا حساب کتاب یہ ہے کہ اس میں اسے ایک سو اسی یا ایک سو پچاسی جو ہیں وہ ڈرون ہیں انمینڈ ڈرونز ہیں اس میں چھتیس جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بیلسٹک میسلز ہیں اور ایک سو بیس اس کے اندر جو ہیں وہ کروز میسلز ہیں لیکن دوسری طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے صرف کوئی بارہ یا پندرہ لوگ ایسے ہیں جن کو ذہنی طور پر ایک ٹراما ہوا جنہیں ہاسپٹل میں آنا پڑا ان کو کنکشن ہوئی ان کو سائیکلوجیکل ایمپیٹ تھا کوئی اس میں سے شدید زخمی نہیں ہوا ایک بچی جس کی عمر جو عرب لڑکی بچی ہے ملسینی بچی ہے اسرائیل میں کہیں پہ اس کے گھر کے اوپر یا باہر شاپنا لستو لگے اس کے سر کے اوپر چوٹیں تھیں لیکن وہ بھی کوئی بات جان لیوا نہیں تھیں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ایک بیس کے اوپر مسل اٹیک ہوا لیکن وہ بیس بہت جلدی آپریشنل ہو گیا وہاں پر کوئی بہت زیادہ نقصان جو ہے اس بیس پہ نہیں پہنچ سکا سو ان ادھر ورڈز اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کلیم یہ ہے جسے بیک اپ کرتے ہیں امریکن سورسز وہ یہ کہتے ہیں کہ ننانوے فیصد نائنٹی نائن پرسن جو جو ایرانی میسلز ہیں بیلیسٹک ہیں یا کروز ہیں یا جو ڈرون کے امیونیشنز ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ان کو روک لیا گیا وہ کوئی نقصان جو ہے ان نہیں پہنچا سکے جب اس صورتحال کو پاکستانی مائنڈز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نقصانی نہیں ہوا تو یہ ایک گیم ہے یہ ایک ڈراما کیا گیا ہے یہ قینی طور پہ یہ ایک گیم ہے اس میں کوئی ڈنائل نہیں ہے لیکن یہ گیم ایک بڑی سیریس سٹریٹیجک گیم ہے یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بڑی سیریس قسم کی ایسکلیشن ہے یہ ایک سٹریٹیجک ایسکلیشن ہے جو کسی بھی ڈریکشن میں جا سکتی تھی اور اسرائیل اس پہ ریفنیٹلی ریسپونڈ بھی کرے گا جیسا کہ میں نے اس کے آؤٹ سیٹ میں کام ہمیں دیکھنا یہ ہوگا یہاں پر اور میں کچھ آپ کو اس کی انڈیا اور پاکستان کی ایکزامپلز میں میں یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے انفیٹ پاکستانیوں کے لیے جب اس ایکزامپل کو ہم لے کر آئیں گے تو صورتحال کو بہت بہتر طور پہ سمجھا جا سکتا ہے میں آپ کو یاد کر رہا ہوں گا کہ دو ہزار انیس میں چھبیس یا ستائیس فیوری دو ہزار انیس کو پلواما کی دہشتگردی کے بعد جب ہندوستان کے وزیراعظم کے حکم پہ انڈین جو ائر فورس ہے اس نے بالا کوٹ میں ایک مدرسے کی اوپر حملہ کیا ایبیٹ آباد کے قریب تو کیا وہ ڈراما تھا کیا وہ نورہ کشتی تھی اس کے جواب میں پاکستان اور ظاہر ہے انہوں نے اور اس کے جواب میں پاکستان کی ائر فورس نے ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ بہت ایفیکٹیو اڈوشیس بولڈ انہوں نے کانٹر سرائل کی جس کا نام بھی بڑا زبردست تھا اور اس کا نام اس کو ڈیفائن بھی کرتا تھا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ یعنی فوری طور پہ انہوں نے ریٹارٹ کیا فوری طور پہ انہوں نے اس کو ریسپونڈ کیا یہ کوئی نورہ کشتی نہیں تھی ہندوستان کے پوائنٹ ویوز اگر آپ دیکھیں تو انڈین ائر فورس نے اور ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو حکومت ہے ہندوستان کی یہ اسٹیبلشمنٹ کہنا مناسب ہوگا بی جے پی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا پاکستان کو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مختلف ملٹن گروپ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ہندوستان کی سرزمین کے اندر کسی قسم کی دہشتگردی کی کاروائی کرتی ہے یا اسے سپورٹ کرتی ہے تو اب ہندوستانی ڈیٹرمنٹ ہیں پورعظم ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر داخل ہو کر اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کریں گے انہیں ہم نشانہ بنائیں گے اگر آپ اس کو بی جے پی کے پرسپیکٹر سے دیکھیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو پانچ برس گزر گئے اس کے بعد پلوما کی طرح کا کوئی حملہ پاکستان سپانسرڈ ہندوستان کی سرزمین کی اوپر نہیں ہوا اب اس کو بدل دیں اور اس کو پاکستانی لینڈ سے دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لینڈ سے اس کو دیکھا گیا پاکستانی سسٹم کے لینڈ سے اس کو دیکھا گیا کہ ہندوستان کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے نرندرہ مودی کی یہ ایک سیاسی ضرورت تھی کہ اس قسم کی ایک حملہ جو ہے وہ ہندوستان میں سٹیج کیا جائے ہمیں اس قسم کا حملہ ہندوستان کے الیکشن سے کرنے سے پہلے ہمیں بھلا اس کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا یہ تو جس کسی نے بھی حملہ کھوایا ہے جو بھی اناثر ہیں وہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ یا نرندرہ مودی کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ ایو سے اس کو دیکھا گیا کہ یہ ایک ہندوستان کی طرف سے ایک سٹیٹیجک ری سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی ہندوستان پاکستان کے درمیان میں ایک نئی نورم ایک نئی نورمیلٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں ہندوستانیوں نے اپنا عظم اور ڈیٹیمنیشن کا بظاہرہ کیا پاکستانیوں نے اپنا عظم پی اے ایف نے یہ شو کیا کہ ہم میں کپیسٹی بھی ہے ہم میں ویل بھی ہے اور ہم بہت ہی اڈاکٹی کے ساتھ ہندوستان کے اندر ٹارگٹس کو سیلیک کر سکتے ہیں اسے نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن نہ ہندوستان نے مدرسے کو ایکچولی ٹارگٹ کیا کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے ایک ڈسکورز بنایا جاتا ہے وہاں یہ مشہور کر دیا گیا کہ ہندوستانی ائر فورس بڑی انکومپیٹن تھی انہوں نے ٹارگٹ کرنا چاہا مدرسے کو مدرسے کو ٹارگٹ نہیں کر سکے چند درختوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا یہ ایک بچگانہ قسم کے ذہنیت کی نشانی ہے انڈین ائر فورس is as capable and as smart and as effective as پاکستانی ائر فورس is اور اگر آپ جنرلی سسٹم کی overall technological capability دیکھیں پڑھائی لکھائی دیکھیں scientific acumen دیکھیں تو ہندوستان کی society کے اندر جہاں سے recruitment پاکستان سے بہتر ہی ہوگا کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے اور انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا مدرسوں کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی زیادہ جانی نقصان ہو پاکستان کی سائٹ سے بھی ٹارگٹ کو select کیا گیا یہ دکھایا گیا کہ ہمیں capacity بھی ہے will بھی ہے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن کیا نہیں گیا میسج convey کر دیا گیا پاکستان نے میسج convey کیا کہ ہم آپ کو برے زغیر میں ایک strategic reset جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اب یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو کیا achieve کرنا چاہتے تھے اور ایران جو ہے وہ کیا achieve کرنا چاہتا تھا نیتن یاہو کی چار قسم کے یہاں پہ کم از کم گول تھے ایک ان کا گول اسرائیل کی domestic politics کو control کرنا تھا دوسرا گول ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے allies کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف اور اسرائیل کے image کو جہاں پہ اسرائیل کو ایک aggressor کے طور پر دیکھا گیا وہاں پر وہ ایک اسرائیل کو دوبارہ سے victim کے طور پر establish کرنا چاہتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ان کو پیسے چاہیے چوتھا یہ ہے کہ ان کو technology transfer چاہیے تھے ابھی ان کو سب چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں میں اس کے اوپر آتا ہوں ایران نے کیا achieve کیا ہے اس میں نیتن یاہو کو میں آپ کو بزاتا ہوں کہ نیتن یاہو نے کیا achieve کیا یا نہیں کیا لیکن ایران نے اس صورتحال میں کیا achieve کیا ہے ایران نے سب سے پہلے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس نے اپنے deterrence کو maintain رکھا ہے چونکہ اس کی embassy پہ حملہ اس کی دھرتی اس کی سرزمین پہ حملہ تھا انہوں نے یہ بات باضح کر دی ہے کہ اگر ہماری دھرتی ہماری سرزمین پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم میں capacity ہے اور ہم میں عظم ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس کاروائی سے جو انہوں نے ساڑھے تین سو missile اور ballistic cruise وارا داغے اسرائیل کے اندر انہوں نے اسرائیل کے سامنے اسرائیلی defense forces اور اسرائیلی establishment کو اس کی vulnerability کا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ دینا سمجھیں کیونکہ اسرائیل کا جو بہت بڑا ایک paradigm ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے اور 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں ایجپ کی forces نے جب سینائی کے desert کو cross کیا غالبا اس کو barlev defense line کہتے تھے اسے جب انہوں نے cross کر لیا تو انہوں نے اسرائیل کو ایک sense of insecurity دی جس کی بہت سے بعد نے اسرائیل اور ایجپ کے دمیان میں کیم ڈیویڈ ایک آرڈ کے ذریعے امریکہ نے سب سے بڑا جو دشمن تھا اسرائیل کا اس کو neutralize کیا ایران نے اسرائیل کو یہ احساس دلائے ہے کہ آپ strategically volable ہیں ایکسپورٹ کے کہتے ہیں کہ گزشتہ دس پندرہ برس میں ایران نے اپنی missile and rocket capability میں بہت زیادہ development کی ہے technological innovation کی ہے آج وہ ایک arms exporter ہے اس حوالے سے صبح صبح کی روس جو ہے وہ اس سے بھی باز technological components جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اور آج اس کے پاس ایسے missile ہیں جو پیلوڈز effective پیلوڈز کو کم از کم بارہ سو میل تک اسے carry کر سکتے ہیں جن کا اس میں استعمال کر کے دکھایا کیا تیسری چیز جو ایران نے یہاں پہ حاصل کی ہے کہ ایران نے مسلم دنیا کی ایک decisive leadership حاصل کر لی ہے یہ decisive leadership جو ہے یہ palestinians کی بھی ہے یہ arab street کی بھی ہے یہ سنی مسلم world کی بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ ایک شیعہ طاقت مسلم مسلم ایک مسلک کے اندر لیکن ایک شیعہ مل جو ہے وہ پوری سنی ایراب مسلم world کی اس نے leadership یہاں پر claim کر لی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ایراب kingdom's shakes اور rulers ہیں یہ basically tin pot ہیں یہ مغرب کے دستے نگر پہ ہیں یہ مغرب کے ہاتھ میں کھلونے ہیں اور انہیں اپنی leadership کو establish کیا میں نے social media کے اوپر ڈاکٹر اصار جو پاکستانی intellectual philosopher مذہب کے حوالے سے تیوروجین ان کی میں نے ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے گھومتے پھرتے دیکھی ہے جو بڑی interesting ہے جس میں بہت برس پہلے ڈاکٹر اصار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے شیعہ جو مسلک ہے اس کے اندر ایک فرور پائے جاتا ہے یہ فرور ہی ان کا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بادشاہ یا emperor جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا اور ایک انہوں نے public کی sovereignty جو ہے حاصل کی اب جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل ہے یہ کوئی نورہ کشتی ہے تو شاید اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایران کے جو سوری اسرائیل کے جو longest serving پرائم منسٹر ہیں بینیمن نیتن یاہو وہ ایران کو انگیج کرنا اور ایران کو neutralize کرنا اور ایران کی اوپر فوکس کرنا جو ہے وہ ان کا 17 years تک وہ پرائم منسٹر رہے ہیں all together starting from 96 تو یہ ان کا بہت بڑا جو strategy goal ہے کہ آپ نے ایران کو دنیا کے ایجنڈے پہ رکھنا ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے خطرناک ہے ایران کے پاس ایک خاص قسم کی missile capability ہے ایران nuclear payloads بھی بنا رہا ہے بنا سکتا ہے اور اگر بنا لے گا تو اس کے پاس delivery weapons and system ہیں اور انہوں نے مغربی دنیا کے strategic agenda کے اوپر ایران کو place کرنا ہے اس میں ایک بار پھر وہ یہاں پر آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تک جو response میں پہلے تھوڑا اس کا ایک دفعہ ذکر کر دوں پھر میں آتا ہوں کہ نیتن یاہو نے اصل میں gain یہاں پہ کیا کیا ہے دیکھیں امریکہ کا response بڑا clear ہو چکا ہے اب تک کہ امریکہ کسی بھی قسم کی اسرائیل کی counter strike کو اس stage کے اوپر defend نہیں کرتا اور نہ وہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے وہ نہیں چاہتا کہ خطے میں ایک larger war ہو اور یہ clear کر دیا گیا ہے in unmistakable terms جو کہ امریکی خوارات میں چھپ گئی یہ بات ٹیلیویجن پہ آ گئی ہے اسرائیلی اپارات میں چھپ گئی ہے کہ اسرائیل کی کسی بھی قسم کی ایران کے خلاف counter military activity کو اس stage کے اوپر امریکہ جو ہے وہ support نہیں کرے یونائیٹسٹس کے پریس میں بھی یہ بات آگئی ہے وہاں پر اسرائیل کو کوئی sympathy یہاں پر جس طرح سے کی خیال تھا کہ ملے گی وہ نہیں ہو سکی کوئی sensationism اسرائیل کے حوالے سے نہیں بنی لوگوں نے اس چیز کو absorb کر لیا اب جب میں اس وقت بول رہا ہوں جس وقت میں آپ کے ویڈیو دیکھیں گے اس وقت اقوام متحدہ کی security council کا اجلاس جو اسرائیل نے بھلایا ہے ایران پہ فوکس کرنے کے لیے اور جہاں اسرائیل کی request یہ prayer یہ ہے کہ ایرانین revolutionary guard core جو ہے اسے دہشتگرد تنظیم قرار دیا جائے وہ اجلاس اب چند لبھوں میں آپ کہہ لیں کہ literally اس وقت میں نے گھڑی دیکھی ہے دس منٹ کے بعد یہ اجلاس جو ہے وہ شور ہونے والا ہے کیا یہاں پر اسلامی revolutionary guard core ہے اسے دہشتگرد تنظیم قرار دیا جا سکے گا بالکل نہیں ہو سکے گا because چین اور روس نے اس ایران کے جو actions ہیں ان کو condemn ہی نہیں کیا برطانیہ نے فرانس نے جیمنی نے امریکہ کے ساتھ مل کے بہت سے ملکوں نے اسے condemn کیا ہے لیکن روس اور چین نے اس کو condemn ہی نہیں کیا اب دی بھی security council کا یہاں پہ اجلاس ہوگا تو یہ security council وہی security council ہے جس نے یکم اپریل کو جب ایران کی embassy کو target کیا گیا اور وہاں پر ایرانی اثران کی حلاقت ہوئی تو security council میں برطانیہ امریکہ اور فرانس نے اسے condemn نہیں کیا تھا اب اسے چھوڑا awkward moment ہے یہاں پر بھی کوئی condemnation نہیں ہو سکی گی کوئی consensus جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا یہاں کچھ اور قسم کی statement آئے گی جو خاصی compromise ہوگی اگر آگئی ایک statement consensus میں اور ایرانین revolutionary guard کو دہشتگر تنظیم بنانے کی جو خواہش ہے اسرائیل کی جو وہ بلکل یہاں پر پوری ہوتے میں مجھا نظر نہیں آتی اب question کے پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی پرائمیسر نیتھن یاو کے بلکل ہی ناکام ہو گئے ان کے چار میں نے آپ کو بتایا کہ goal تھے ایک goal ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی politics پہ اپنی grip کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے allies کو اپنے ساتھ لاکے کھڑا کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور مغربی اور یورپین allies کو تیسرا یہ ہے کہ ان کو پیسے چاہیے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اور چوتھا ہے کہ ان کو technology transfer چاہیے جس کا آپ کو اندازہ نہیں اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا کہانی دیکھیں اسرائیل اور میتن یہو نے اپنے response کے ذریعے ایران کو انگیج کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اسلامی revolutionary guard core کی کس قسم کی capacities ہیں اس وقت مسلسل discussion ہو رہی ہے کہ وہ اپنے missiles بناتے ہیں اپنے rocket بناتے ہیں وہ scientific اور technological innovation کرتے ہیں اور اسرائیل کا گو کہ security council تو اس کی request نہیں مانے گا لیکن اسرائیل کی جو بھی جوابی کاروائی ہوگی وہ ابھی اگلے 24-48 گھنٹوں میں نہیں ہوگی لیکن وہ ہوگی بہت جلد کچھ اندھ ہفتوں میں ہوگی اسرائیل اس کے لیے کوئی cause بنائے گا اور اس کا target اسلامی revolutionary guard core جو ہے وہ اس کا target ہوگا ان کی کوئی technological facilities یا ایران کی کوئی nuclear side جو ہے وہ اس کا target ہو سکتی ہے by attacking inside اسرائیل اب اسرائیل کو ایک license بھی ایران کی طرف سے مل گیا ہے کہ اسرائیل بھی سوچی سمجھی calculated strike جو ہے وہ ایران proper کے اندر کر سکتا ہے ابھی تک ایران کے اندر پروکسیز کے ذریعے چھوڑا کبھی نہیں ایران کو اسرائیل نے اسرائیل نے ایران کے اندر پروکسی strikes کی ہیں لیکن کبھی direct aerial strike انہوں نے نہیں کی جو انہوں نے عراق میں کی سیریا میں کی لیبنین میں کی اب اب expect کریں کہ اسرائیل کسی stage پہ تیاری کر کے ایران کے خلاف ایک کاروائی کرے گا جس کا target کوئی nuclear laboratories اور sites بھی ہو سکتی ہیں جس کا target IRCG جو ان کا group ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اب نیتان یہاو نے حاصل کیا کیا نیتان یہاو کوئی انٹرنی political جو خیال تھا ان کا کہ میں کر لوں گا اس میں بہت حد تک کامیابی ان کو نہیں ہو سکی تاہم لیکن ایران کا احساس ہونے لوگوں کو دلا دیا کہ ہمیں ایران کی طرف سے خطر ہے 95 billion dollars کا ایک package امریکہ میں debate ہو رہا تھا فروری میں امریکہ کی senate نے اس سال اسے approve کیا تھا اس package میں تین قسم کے پیسے تھے اسرائیل کے لیے یوکرین کے لیے اور ساؤتھ کی جو ایک wall ہے نیچے ٹیکسس کے border پہ جہاں سے بہت زیادہ immigration ہو رہی ہے لوگ بہت زیادہ walk in کر کے امریکہ میں آ رہے ہیں اس کے لیے یہ package تھا یہ package جو تھا یہ house of representative سے approve نہ ہو سکا جہاں اس کے اوپر جھگڑا ہے جھگڑا یہ ہے کہ Republicans جو ہیں وہ اسرائیل کو تو پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن وہ یوکرین کو ایک بھی دھیلا اور زلنسکی کو نہیں دینا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ زلنسکی کے بجائے اسرائیل کو پیسے دیں اور ساؤتھ کے اوپر ایک wall بنانے کے لیے اور immigration کو روکنے کے لیے ان کو funds چاہیے Democrat left اور Democratic Party میں ایک بہت زیادہ feeling پیدا ہو چکی ہے کہ امریکن taxpayer کا پیسہ مفت میں اب اسرائیل کو نہیں دینا چاہیے وہاں پر ایک بہت زیادہ resistance تھی اور وہ wall کے اوپر بھی بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ نہیں لگانا چاہتے ہیں البتہ Democrat جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کو آپ پیسے دے سکتے ہیں تو یہ تین قسم کی اوپینین جو دھڑے تھے اب جو مائک جانسن ہے جو speaker ہیں house of representative کے ان کی جو نئی straight points آئیں ہیں ان کے ساتھ جو گفت و شنید لوگوں کی ہوئی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی جلد اسی ہفتے چند دنوں میں یہ bill جو ہے یہ house سے پاس ہو جائے گا اور Republicans جو اسرائیل کو پیسے دینا چاہتے تھے Democrats جو نہیں دینا چاہتے تھے اور جو یوکرین کو دینا چاہتے تھے اب ان میں consensus ہو جائے گا اور بہت بھاری رقم جو ہے یعنی dozens and billions of dollars جو ہے وہ اسرائیل کو in fact Nathan Yeo کی حکومت کو یہاں سے آپ ان کو دیکھیں گے اچھا technology transfer is a very strange thing کہ 7th October کے بعد اسرائیل کی ایک pending request تھی جسے امریکہ نے exceed نہیں کیا اسرائیل کو لگا تھا کہ اس کا جو protective dome ہے وہ technologically اتنا updated نہیں ہے اس کے لیے اس کو امریکہ کی مدد چاہیے تھی ابھی بھی خبر لگ رہی ہے کہ dome کا خرچہ بھی امریکی تیکسپیری بچارہ اٹھا رہا ہے لیکن وہ technology transfer جو dome کے لیے چاہیے تھی وہ بھی اب facilitate ہو جائے گی iron dome کے لیے اور اسی طرح سے اسرائیل کے پاس جو بہت سا missile system ان کا تھا وہ خاصلہ rickety تھا اور پرانا تھا امریکہ ان کو نئی technology نہیں دے رہا تھا وہ بھی اب لگ رہا ہے کہ technology transfer جو ہے یہاں پہ facilitated ہو جائے گی اسرائیل definitely ایران کے اوپر counter strike کرے گا کچھ عرصے کے بعد ابھی نہیں کر سکے گا i hope this analysis helps you اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کوئی نورہ کشتی نہیں ہے یہ ایک strategic game ہے اور یہ بڑی serious escalation کی strategic game ہے جسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ابھی اتنا ہی ابھی دیکھیں پھر united nation security council میں کیا بات ہوتی ہے پھر اس کا analysis